بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاطر نظرات میں ہوں اختر عباس اور نئے ویلوکزہ صادر آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں آپ کو اندازہ سرکاری ملازمت کے پچیس سال بس ایسے گزر جاتے اس بیچ میں کتنے ہی افسر آتے ہیں اچھے برے بہت برے بہت اچھے مگر آپ کی جوب چلتی رہتی اور خاص طور پر میں یہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں بعض خواتین ایسی بھی ملاقات ان سے ہوئی کہ جنہوں نے چالیس چالیس برس جوب کی اس کا مطلب ہے they were so humble they were so down to earth they were not challenging their bosses and they were contributing in the life of their organization چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو جب آپ اپنی اس ادارے کی زندگی میں مستقل contribute کر رہے ہوتے ہو creative محبت care productive اور tease نہیں کرتے ان کو challenge نہیں کرتے ایک اچھے team member کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہو تو کوئی آپ کو لمبی ملازمت میں نہیں نکالتا پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض irritating لوگ آ جاتے ہیں CSS کر کے بھی PCS کر کے بھی اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ادارے کے مزاج کے برقس ہوتے ہیں تو judge بھی standing judge بھی نکال دیے جاتے ہیں اسی طور پر بڑے بڑے officer نکال دیے جاتے ہیں professor نکال دیے جاتے ہیں جب کسی بھی ادارے کی جو سبر کا level ہے patience level ہے وہ zero ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں آپ exist نہیں کر سکتے رہنی سکتے یہ جو خاندان کے institution ہے یہاں پہ مردوں کا بہت کم مسئلہ ہوتا ہے اکثر عورتوں کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی جو ہمارے پاس کومنٹس آتے ہیں سوال آتے ہیں خواتین خود تشریف لاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تیچر ہیں یونیورسٹری تیچر ہیں ایون جو ان سے ذرا کم ہیں ہم ان کو گنتے بھی نہیں ہیں اب سوچئے کہ ان سارے ڈپارٹمنٹس میں گریڈ سترہ اور اٹھارہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کی جاب چل رہی ہوتی ہے ان کے بہت سے دن سے خوش ہوتے ہیں کلیگ ان سے خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں بھی ان کے کلیگ ہوتے ہیں میاں بھی اسی ادارے میں یا اس جیسے ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں دونوں کا وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں اٹھ کو تیزہ ویر ہونگا ہے تو کیا مرد کو اس لیے بلیم کیا جائے کہ عورت بلیم کر رہی ہے اگر وہ ابنورمل ہے تو اس کو بار بار نوکری سے نکالا جانا چاہیے اگر وہ ابنورمل ہے تو اس کی نوکری ختم ہو جانی چاہیے اگر وہ ابنورمل ہے دل نہیں رکھ سکتا لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا اسے مینریزم نہیں ہے تو اس کے پھر دوست بھی نہیں ہونے چاہیے پر اکثر مردوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا خواتین کے بارے میں جو عام طور پر باتیں کہی جاتی ہیں ہم ان کو آج چھوڑ رہے ہیں آج میں آپ کو دو نئی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے پاس ترازو ہو تو اس ترازو میں دو جملے رکھ کے دیکھ لیجئے یہ من وزن کے ہیں اور آپ کا میاں کہاں ہوگا اور یہ جملے کہاں پر ہوں گے جب کوئی عورت آفسر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اپنے میاں کو تو کر کے بلانے لگتی ہے تو اس کے بعد اس رشتے میں سے چاشنی ختم ہو جاتی ہے کسی مرد کو جو آفسر ہوتا ہے اس کے دفتر کا کوئی آدمی اس کا باس بھی اس کو تو کر کے نہیں بلاتا یہ ایک بنیدی مینریزم ہے اٹھارہ سال کی تعلیم کے بعد گریڈ سترہ اور اٹھارہ میں جانے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد انجینئر بننے کے بعد پروفیسر بننے کے بعد اگر آپ نے تو ہی کہلانا ہے تو تف ہے ایسی تعلیم پہ اور اس پہ بھی تف ہے جو یہ کہتا ہے یا کہتی ہے یہ پہلی بات دوسری اگر آپ کے دل میں کہیں یہ خیال آگیا آپ کی ماں نے ڈالا آپ کی گھر میں سے کسی عزیزہ نے ڈالا مامی چاچی تائی ایدی شکل دیکھیں انہوں کڑی کے انہیں دے نیے اسی تے دیتی ہے پھلا ورگی اس کو کوئی نہیں دے گا تو تُو اس کو موں مت لگایا کر اگنور ہم اب یہ وہ زہریلا نسخہ ہے جو گھر توڑنے کا جو دل توڑنے کا دوسرا کام جاپ ترین نسخہ ہے جس لمحے آپ یہ دل میں سوچ لیتے ہو کہ آپ تو اشوری ارائے ہو آپ تو مادری ڈکشنٹ ہو آپ تو خوبصورت ہو اور وہ بچارہ کو جا نہیں کیا وہ معذور ہے کیا وہ اندہ ہے کانہ ہے لولہ ہے لنگڑا ہے تو آپ کے ماں بھاپ پھر اس سے بڑے اندے تھے جو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کے گھر رشتہ دیکھنے کے بعد اس کو پسند کیا اسی کوجے کو اسی کم شکل کو اسی کم اکل کو کیونکہ اس کا گریڈ آپ کے برابر ہے یہ آپ سے بڑا ہے گریڈ سترہ کا یا اٹھارہ کا وہ پروفیشنل ہے اس وجہ سے اچھا عام طور پر اگر کسی اور سے پوچھیں انہیں وہ ڈیسنٹ بھی لگے گا انہیں وہ شاندار بھی لگے گا انہیں وہ ایک ہمبل سا انسان لگے گا پر آپ کے کان میں کسی نے جو سور پھونکا ہے وہ زہریلا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اجارنے کی آخری حد پہ پہنچا دی ہے عورتیں بدزبان ہوتی ہیں عورتیں بدکلام ہوتی ہیں عورتیں ناشکری ہوتی ہیں ہم ان میں سے کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے میں تو وہ دو باتیں نئی آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بڑے آفسروں ڈاکٹروں انجینئروں اور پروفیسروں کے گھر ٹوٹتے دیکھا ہے اور وہ صرف عورت کے زبان کی نوک پہ رکھے ہوئے یہ دو لفظیں کہ جب وہ اس کو تو کر کے بلاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کلاس اس کی جوب اس کے کریئر کا پورا بھرم آپ نے توڑ دیا ایسے مردوں کو میں نے دیکھا وہ عورتوں کو آپ کر کے بلاتے ہیں اگنور کر دیں الگ بات ہے خاموش ہو جائیں یہ ان کا دوسرا ہوگا شائستگی امدگی آج کچھ اس کے بلکل برقس بھی ہوتے ہیں وہ ابیوس کرنے لگ جاتے ہیں وہ جوابا غصہ کرتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس احمق لڑکی کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے مس لیڈ کیا ہے یہ جو میزائل ہوتا ہے نا کہ ٹھیک نشانے پہ جا کے بیٹھتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسی کم فہم عورتیں یا لڑکیاں مس گائیڈیڈ اپنا ہی میاں اپنا ہی گھر ہوتا ہے اور وہاں جا کر ٹھو کر کے یہ پھٹ جاتی ہیں اور گھر بھی تباہ ورباد ہو جاتا ہے مرد کا شادی ٹوٹنے کے بعد کچھ نہیں جاتا سوائس کے کو جو بہت سینسٹیو ہوں اور ان کی سینسٹیوٹی بھی اس پہ ہوتی ہے کہ ہائے جی کیوں ٹوٹ گیا وہ لوگوں سے نہیں ڈر رہے ہوتے کہ لوگوں کو کیا مسئلہ کیا جواب دیں گے نہ وہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری بیوی کتنی بری تھی لیکن یہ خواتین مجھے سارا اس لیے یاد آیا کہ پچھلے دو ماہ میں کچھ ایسی پروفیشنل سے میری ملاقات ہوئی جو تشریف لائیں کانسلنگ کے لیے ان کی تیسری تیسری شادی تھی اور تیسری شادی بھی بالکل جسے کہتے ہیں نا وٹ پہ پڑی ہوئی تھی ٹوٹنے کے لیے صرف ان کی اس کم فہمی کی وجہ سے کہ زبان ان کے قابل میں نہیں ہے یہ زبان کی نوک اور یہ پوری زبان بتیس داندوں کے اندر رکھنے والی ہے جب آپ سے نہیں رہتی تو اگر آپ کو اتنا ہی زوم ہے اپنے خوبصورت ہونے کا اپنے برتر ہونے کا اور آپ کے کسی بات کو نہ ماننے کا تو بابا اکیلی زندگی بسر کر لو تجرد کی زندگی بسر کر لو چھڑے رہ کے دیکھ لو باہر آپ اپنے باس کی بھی یہیں یہیں کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں بھاوی کیسی ہیں بچے کیسے ہیں سرائے تو بڑی اچھی شرٹ پہنی ہے یعنی میں نے اعلیٰ درجہ کی خواتین تھے جو جملے اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں بھری میٹنگز میں سرائے ٹائی کہاں اور وہ ٹائی کسی کام کی نہیں ہوتی اس آدمی کی اس لیے تعریف کر رہے ہو کہ وہ راضی رہے آپ کی جوب بچی رہے آپ کی شکایت نہ ہو آپ کا ای سی آر خراب نہ ہو فائل میں کچھ اچھا بڑا نہ لکھا جائیں تو گھر میں جس میں آپ کی زندگی کی فائل لکھنی ہے کہ کٹ تو آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہو جن عورتوں کو جن لڑکیوں کو اپنا گھر بچا کے رکھنا ہے یہ کئی لکھا ہوا نہیں ہے پر یہ گناہ ہے کہ آپ کی زبان پہ اپنے میاں کے لیے تو تم یا اس کی غیرموجودگی میں اوہ کیندہ سی اوہ کھاندہ سی اوہ بیندہ سی جب آپ اپنے ہم تو اپنے بچوں کو کبھی تو کر کے نہیں بلاتے میرے جو ملازم میں نے تو کبھی ان سے تو کر کے نہیں بات کی ان کے اچھا یہ جو عدب عداب ہیں یہ آپ کی کلاس کا اظہار ہوتا ہے تو اگر اگر کیا ہر صورت میں گھر کو بچانا چاہیے سمالنا چاہیے تو اے بری لڑکیوں اس بری زبان کو اور اس کے پچھ اس برے دماغ کو تھوڑا سا ٹھیک کرو کہ جو آپ کو برتر دکھاتی ہے اور اس غریب کو اس کو دوسری کا تیسری بھی مل جائے گی لیکن آپ سے تیسری کے بعد بھی خطرہ رہے گا کہ زندگی نہیں سمبلے گی چونکہ آپ کی زبان نہیں سمبلتی آپ کے انٹینشن اور آپ کا جو طرز عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم موسیقی موسیقی